موسیقی 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 جانیوری ٹین آج میں نے تری سٹار کلاسک تری سٹار کلاسک تو یہی ہے تری سٹار کلاسک میں کام شروع کر دیا ڈر سا لگ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرے آس پاس عجیب عجیب گھٹنائے ہو رہی ہیں جنھیں صرف میں محسوس کر پا رہا ہوں اور کوئی نہیں شربا کیا پڑ رہی ہے تو کسی کی ڈائیری ہے کوئی مادھا مادھاو داس مادھاو داس مادھاو داس تو وہی ہے وہ جو مجھ سے پہلے سپروائزر تھا یہاں پر ہم ہو سکتا ہے اس نے ڈائیری میں بیلڈنگ کے کام کو لے کر کچھ لکھا ہو لاؤ تو مجھے ڈائیری نے 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 اسی کی پرسنل ڈائیری ہے مجھے بھی اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے ہاں بیسے بھی مادھاو داس دو بھائی چلا گیا ہے تمہیں کام کرو ڈائیری کو سنبھال کر دو جیسے ہی بیلڈر یہاں آئے گا میں اپسے دے دوں گا ٹھیک چلو اب سو جاتے ہیں رات بہت ہو گئی ہے اچھے ایک سکتا چلو ایک بہت چی جگہ ہے میرا تو منکتا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اس بانگلے کو چھوڑ کر یہاں رہنے کے لیے آ جاؤ میرا تو دن گھتا ہے اس بانگلے میں میں جانتا ہوں دیکھو تو میں ڈاڈی بھی کے ساتھ اس بانگلے میں رہنا اچھا نہیں لگتا اسی لیے تو میں نے یہ فلاک بک کیا راج ہمارا فلاٹ کونسی فلوہ پہ ہے سکس فلوہ ہر چیز کمی چھوٹی نظر آتی ہوگی دیکھیں سمجھ کر دیکھو اندھیر آئے چھ مہنے میں یہ بیلڈنگ تیار ہو جائے گی پھر ہم یہاں رہنے کے لئے چلے آئیں گے اور تمہیں اس بنگلے سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا اب تم خوش ہو راج میں بہت خوش ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ مجھے ماں راج یہ کونسا ملہ ہے یہ پہلا ملہ یہ کامرہ کتے بڑے ہے ہے نا کیا ہمارا گھر بھی اتنا ہی بڑا ہے بلکل چلو تمہیں اپنا فلاٹ کھاتا ہاں چلو چلو سفر کر دیکھیں دیکھیں تھوڑا اندھی رہا سمجھ ہاں 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 راج یہ کونسا پلوہ رہا ہے یہ پھر پلوہ ہاں تو اوپر چلو نا چلو یہ کامرہ کتنے بڑے ہیں ہاں اور کتنے اچھی ہوا بھی آ رہی ہے یہ دیکھوں کتنے بڑی بڑی پھڑکیاں ہاں چلو اوپر چلو دیکھو 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 سمجھ یہ دیکھو یہ ہمارا فلاچ ہے یہاں سے ہر چیز کتنی چھوٹی نظر آتی ہے آخری بار دیکھ لو چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں لہا سکیری چکو لہا سکیری لہا سکیری لہا سکیری جاؤ لہا سکیری لہا سکیری لہا سکیری لہا سکیری شیلپا کیا ہوا ہاں شیلپا کیا ہوا ہاں تم نے نہیں دیکھا ہوا کیا ہاں ہاں تم اس کی اس کی چیخ نہیں سنی ہاں کس کی کس کی چیخ ہاں وہ لڑکی اسے کس نے دھکا دے دیا کیلوکی پاس ہے اوپر سے کوئی کوئی لڑکا راج ہاں شیلپا کیا کریو تم اس کی لاش ہوگی مہاں کس کیلوکی راش یہاں دیکھو یہاں یہ دیکھو کون یہاں یہاں یہ ہونی چاہیے اپنی آنکھوں سے اسے گیتے میں دیکھا میں نے وہ چیخ رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی راج مجھے 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 راج یہ راج کون ہے وہی ہے جس نے اس لڑکی کو اوپر سے دھکا دیا پر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے شیلپا یہاں تک کہ یہاں تک کہ خون کے نشان بھی نہیں ہے شیلپا شیلپا تمہیں تمہیں پک کا یقین ہے کہ تم نے سچ موچ کچھ دیکھا ہے کہیں کہیں تم نے کوئی سپنا تو نہیں دیکھا نہیں میں نے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں اور وہ خونی وہ خونی ابھی یہ دلدگ میں ہے وہ نیچے نہیں آیا تم اوپر جاؤ دیکھو پلیز تم اوپر جاؤ دیکھو پلیز پلیز یہاں سے پلیز 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 وہ وہیں ہوگا کہیں تم اوپر جاؤ دیکھو جاؤنا جلدی آجیس 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 من ملا دیکھا تمہیں نہیں سلما یہاں کوئی نہیں ہے کوئی ہے میں نے وہی سے اسے دکھا ماتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا اس کی طرح سے دیکھ لیا کوئی نہیں ہے میں نے دیکھا اس کی طرح سے دیکھ لیا کوئی نہیں ہے یہاں پہ شلپا 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 میں ابھی واپس بیڈلنگ سے ہو کر آ رہا ہوں میں نے سوچا شاید دن کی روشنی میں کچھ دکھائی دے جائیں لیکن وہاں لاش اور خون کے نشان تو بہت دور کی بات ہے مجھے لگتا ہے ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی گیا بھی نہیں نہیں مجھے یقین ہے کہ میں نے جو خوش بھی دیکھا وہ سہی ہے شلپا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو اگر وہاں خون ہوا ہوتا تو کچھ تو بتا چلتا شلپا شلپا دیکھو آج میری ارجنٹ دو تین میٹنگ ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں یا نہیں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تم جاؤ تمہیں اپنا کام بھی دیکھنا ہے تم جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 簡 س sach چھوڑ کرد Commercial نینکہ شباب شباب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مڈیشшی دیگہ masters خ Lalد مڈیشisoہ مڈیشڈا 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 یہ کچھ سکتا ہے یہ کچھ سکتا ہے یہ ہی شیلپا شیلپا تم ٹھیک تا ہو نا کیسی تکیت تا تمہاری میں جب واپس آیا تھا تو میں نے دیکھا تم بے خوش پڑی تھی مگر یہ بتاؤ تم نے یہ بیلدن کی تصویریں کیوں کھیجیا رجید جیسی تم گئے مجھے وہ لڑکی وہ کل راتواری لڑکی پھر سے دکھائی دی اور تمہیں بیشواز دلانے کے لیے میں نے اس کی تصویریں کیجئے مگر یہ تو بیلدن کی تصویریں ہیں یہی تو میں کہہ رہی ہوں اس کے آس پاس کی ہر چیز ان تصویروں میں ہے لیکن وہ نہیں ہیں مجھانک میرے آنکھوں کے سامنے سے غایب ہوگی مراجید یکیم بانو وہ لڑکی وہ لڑکی یہاں تھی لڑکی کونسی لڑکی آپ جانتے ہیں میں کس لڑکی کی بات کر رہی ہوں میں کچھ نہیں جانتا آپ جانتے ہیں اس بیلڈنگ میں ضرور کبھی کچھ ہوا ہوگا تبھی تو تبھی تو بیلڈنگ کا کام رکا ہوتا بیلڈنگ کا کام تو ایک کیس کی بیجے سے روک ہے یہ لڑکی جو بار بار مجھے دکھائی دیتی ہے اور میری آنکھوں کے سامنے سے غایب ہو جاتی ہے یہ اس بیلڈنگ میں رہتی ہے یہ ایک آتما ہے جو اس بیلڈنگ میں رہتی ہے بیلڈنگ میں کوئی آتما با آتما نہیں ہے شلپا شلپا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت چھیک نہیں ہے ورنہ تم ایسی بیتو کی باتیں بالکل نہیں کرتی بیتو کی باتیں نہیں کرتی میں سچ کہہ رہی ہوں اور یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن بتانا نہیں چاہتے بیلڈنگ میں آتما ہے تب ہی تو پچھلا سوپاوائزر اور باقی سارے لوگ کام چھوڑ کر چلے گئے بس شلپا بس ایم سوری میں آپ سے معافی منتا ہوں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے بادنے بات کرتا ہوں پلیز آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں آئیے ایسا نہیں ہو سکتا مگر مگر میں اس آدھے تک پہنچوں کیسے آدھو داس ہاں آدھو داس کی ٹائری شاید مجھے وہ ٹائری پڑھ لیں چاہیے ہاں میں وہ ٹائری ضرور پڑھوں گی میں وہ ٹائری ضرور پڑھوں گی کیسے پڑھوں گی آج میں نے اسے پھر سے دیکھا میرے آسپاس کافی لوگ تھے اور میرے سوا اسے کسی نے نہیں دیکھا ہر رات کو مجھے وہی چیز بار بار دیکھتی ہے اور اور کسی کو کچھ نہیں دیکھتا صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے اس بیلنگ میں آتما رہتی ہے ہاں یہی بات ہے میں اور برداشت نہیں کر سکتا وہ چیزیں وہ ایک گھٹنا میں ہر رات دیکھتا ہوں اور سب سمجھتے ہیں میں چھوٹ بول رہا ہوں میں کل ڈاکٹر سے جا کر ملوں گا ڈاکٹر کھیرا ساکائٹریسٹ مادھا کو ایک ایسی جمعاری تھی جس میں مریض کو کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی گھٹنایں دکھائی دینے لگتی ہیں جو اصل میں ہوتی ہی نہیں ہیں اب مادھا کے کیس میں انہیں بار بار ایک چڑکی دکھائی دینے لگی تھی ڈاکٹر مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ مجھے آپ مجھے ان کا دبائی کا نمبر دے سکیں گے دبائی؟ مادھا کے دبائی میں نہیں رہتے شلپا جی تو پھر کہاں ہے؟ مادھا یہی ہے شلپا جی اسی ہسپیتل میں ابھی بھی ان کے دماغ کا اراد چل رہا ہے کیا؟ مادھا مادھا کون ہو تھا؟ میں شلپا ہوں میرے پتی اسی بیلدنگ میں کام کرتے ہیں جہاں پہلے آپ کیا کرتے تھے تم یا کیوں آئی ہو؟ مادھا صاحب میں نے میں نے آپ کی ڈائری پڑھی ہے اس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی تھی پھر وہ لڑکی آپ کو دکھائی دینے لگی شاید 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 وہی لڑکی اب مجھے دکھائی دے رہی ہے مادھا صاحب مجھے بتائیے آپ کو کیا دکھائی دیتا تھا پلیز اب دے کیسے بتاؤ کیا بتاؤ وہ دن وہ دن چیخوں کا پہلا دن تھا سب لوگ اپنے اپنے ہو جار اپنے ہاتھ میں لے لو اور بھیرا بنا کے کھڑے ہو جاؤ ٹھیکے چلو جا آپ کیا یہی پر کھوڑنا ہے ہاں یہ جگہ ٹھیک ہے تم سب لوگ کو یہیں کھوڑنا ہے اور ایک فٹ کھوڑنا ٹھیک ہے اٹھاؤ اٹھاؤ کو یہ آواز نہیں سنی نہیں ہم نے تو یہ آواز نہیں سنی sjani کھوڑنا اٹھاؤ مانا 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 کسی 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 آج جا کچھ وہ چیخیں صرف میں نے سنی تھی مزدور کہہ رہے تھے تمہاری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تمہیں کچھ دکھا جو ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی لڑکی کے چیخنے کے آواز سنی تھی راچی کیا دکھائی راچو 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 کیا ہوا کیسے دیکھ رہا ہو تم وہ لڑکی تمہیں دکھائی نہیں دیتی راچو 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 مرگا مرگای 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 کوئی مرگای تمہارا نماز تمہارا یہ لڑکی تمہارا اور تم میرے سامنے گھور کر کھا دیکھ رہا ہو یہ تمہارے سامنے مری پڑی ہی اور یہ کہتے کہ کوئی لڑکی نہیں ہیں تمہارا آپ تمہارا تمہارا سنیے شلپا چلو 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 مجھے حجید فلید مجھے روک جائیے آپ نے ہم سے جھوٹ بولا آپ نے ہم سے یہ کہا کہ مادھا دوبا ہی چلا گیا جبکہ سچا ہی یہ ہے کہ مادھا یہی ہسپتال میں اور اس کے دماغ کا علاج ہو رہا ہے میں مانتا ہوں کہ میری گلتی ہے لیکن اگر میں آپ کو سچا ہی بتا دیتا تو آپ بھی باقی لوگوں کی طرح کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ارے واہ آپ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جب میں نے آپ کو اس لڑکی بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے تو ایسا کہا کہ میں پاگل ہوں آپ دونوں بلکل ٹھیک بول رہے ہیں لیکن میری بھی تو مجبوری سمجھئے میرا پہلا ہی کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے دیکھئے مچ جائے اگر آپ کام چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگوں میں یہ افواہ پہل جائے گی کہ اس بیلڈنگ میں آتما رہتی ہے پھر میرے پلیٹس کون خریدے گا نے نے ہم لوگ نہیں رک سکتے ہم لوگ نہیں رک سکتے شلپا شلپا چلو بیٹھے بیٹھو شلپا اجید بہارا کیا ہے بہاراو وہ لڑکی لڑکی وہ سامنے کھڑی ہے مجھے کوئی لڑکی دکھائی نہیں دیرہی کہاں ہے لڑکی ہم نے کوئی لڑکی دکھائی نہیں دیرہی اجید اجید وہ وہ یہاں آ رہی ہے وہ اسی طرف آتی ہے اجید اجید وہ ادھر ہی آ رہی ہے اجید وہ ہماری طرف آ رہی ہے اجید تم کون ہو تمہیں کیا چاہیے کیا چاہیے تمہیں موسیقا کون موسیقی 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 کیا وہی سب پھر سا ہو رہا ہے شکاپ مجھے یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور لاحی کو سنائی دے رہا ہے مگر میں نے سب کو سن لیا ہے میں نے سب کو سن لیا ہے اور اب مجھے مجھے وہ گھر ڈونڈا ہے گھر کون سا کھر شلپا وہ گھر جس کے سامنے ایک لون ہے اور اس کے دروازے کے آگے ایک ہاتھ جوڑ کر کھڑی لڑکی کی مورتی ہے اس پر پانچ کمرے ہیں اور اس کے پاس سے ٹرینٹ کے گزرنے کی آواز آتی ہے یہ لڑکی ایسے ہی ایک بنگلے میں رہتی تھی ایسے بنگلے تو مومبہی میں بہت کم ہیں آپ ایک کام کیجئے کل میرے آفیس سے لے جائیے ہمارے پاس کچھ ایسے بنگلوں کے نقشے ہیں میں اپنے اسسسٹنٹ کو بھیج دوں گا یہ آپ کی پوری مدد کرے گا ٹھیک ہے موسیقی ہے ابھی نہیں ہے ٹھیک 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 میں اکھئی لے چلے جاؤں گی مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیے پتھ سر نے تو مجھے آپ کے ساتھ رہنے کیلئے کہا تھا آپ جائیے آپ کو جانا ہے آپ جائیے پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 مجھے ان سے ایک لڑکی کی بارے میں یہ تو وہی لڑکی ہے جو مجھے باہر باہر اس بیلڈنگ میں نظر آتی ہے آپ نے ریکھا دیدی کو دیکھا انہیں آپ 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 انہوں نے ریکھا دیدی کو دیکھا ہے آپ نے ریکھا دیدی کو کہاں دیکھا ہے کیا کہ آپ نے آپ نے ریکھا کو دیکھا ہے میں ریکھا کا پتی ہوں سوپانت یہ تم انڈر جا آئیے پیتھے معاف کیجے گا آپ کون ہے میں شرپا ہوں میرے پتی 3 star کلاسک بیلڈنگ میں سوپروائزر ہے اور میں نے ریکھا کو وہی دیکھا ہے وہی دیکھا ہے وہی دیکھا ہے وہی دیکھا ہے دراصل آج سے دو سال پہلے ریکھا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہم نے اسے بہت ڈھوڑا لیکن اس کا پتا نہیں چاہتا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے دیکھا ہے کانے وہی دیکھا ہے وہی دیکھا ہے میں نے ریکھا کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن وہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے کیا اس کا اس کا خون ہو گیا ہے اسی بھوڑنگ سے دھکا دے کر کسی آپ کا نام کیا ہے کیوں نہیں ایسی دراصل اس کا خون ہوتے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے کسی کسی راج نے مارا ہے کیا آپ کسی راج کو جانتے ہیں راج دراصل ریکھا ایک ہی راج کو جانتی تھی اور اس کے ساتھ آفیس میں کام کر جاتا تھا لیکن وہ دولوں تو دوست تھے راج اس کا خون کیوں کرے گا مگر مگر آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں راج ریکھا کو اس بیلدنگ کی چھڑی منزل پلے کیا اور وہاں سے اسے دھکا دے دیا تب سے ریکھا کی آتما وہیں اسی بیلدنگ کے آس پاس بھٹک رہی ہے راج نے ریکھا کا خون کیا اس کی آتما بیلدنگ کے آس پاس پھر تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ آپ کہہ کیا رہی ہیں ایک بات بتائیے دو سال پہلے جب ریکھا گھر چھوڑ کر گئی تھی تو کیا اس کی جانے کی کوئی خاص وجہ تھی نرحل ہماری شادی ہمارے گھر والوں نے تیک کی تھی اور شادی کے کچھ مہنے بعد ہی مجھے مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی شاید وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی وہ مجھ سے اس گھر سے میرے ڈیڈی جی ہم سب سے نفرت کرتی اکثر وہ ڈیڈی جی کو لے کر مجھ سے لڑا کرتی تھی اس کے بعد کیا ہوا ایک دن وہ آفیس تو گئی لیکن پھر واپس نہیں آئی ہم نے بہت ڈونڈا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا اسی دکھ نے میرے ڈیڈی جی کی بھی جان لے وہ اس وجہ سے نہیں وہ تو اس لیے واپس نہیں آئی کیونکہ اس کا خون کر دیا گیا آپ نے یہ وہ جگہ دکھا سکتے ہیں یہاں آپ نے ریکھا کو دیکھا تھا چلی شرپا کہاں وہ تو تمہارے ساتھ بھنگلے دیکھنے گئی تھی ہاں میں نے کئی بھنگلے دکھا ہے پھر میں تھگیا ساں وہ پھر یہاں پیس میں کام بھی تھا میں تو چلایا اس سے میں وہ بہت ڈیڈی اتنی دیر ہو گئی ہے اور وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی چلو چلو تم مجھے دکھاؤ تم نے اسے کہاں چھوڑا تھا آؤ چلی یہاں میں نے اسے اکسر یہاں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا یہاں یہاں آپ جانتے ہیں مجھے کیا لگتا ہے کیا مجھے لگتا ہے کہ راج نے اسے مارنے کے بعد یہ ہی دفنایا ہوگا اسی لئے اس کی آتما یہاں اکسر بیٹھ کر روتی رہتی ہے ہو سکتا ہے لیکن لیکن وہ گری کہاں سے تھی آپ مجھے وہ جاگہ دکھا سکتی ہیں ہاں 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 آئی تھی تو کہاں ابھی وہ وہ ہمارے ساتھ کے ساتھ ابھی ابھی باہر گئی آؤ یہاں سے یہاں سے یہاں سے راج نے ریکھا کو دھکا دیا تھا یہاں ہاں بلکل اسی جگہ سے اسی جگہ سے اسی جگہ سے ہاں لیکن 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 راج نے اسے کیوں کیا تم 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 پرتاب نہیں ہو تم تم راج ہو تم ہی راج ہو تو تمہیں پتہ چلی گیا ہاں ہاں میں پرتاب نہیں میں راج ہوں اور میرے سوا دوسرا کوئی راج ہو بھی نہیں سکتا میں نے صرف پیسے کیلئے اس سے شادی کی وہ میرے ساتھ بنگلے میں نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے خود کے فلیٹ میں رہنا چاہتی تھی میں اس سے یہ کہہ کر یہاں لیا کہ میں نے اس کے لئے ایک فلیٹ بک کیا ہے بہت خوش تھی وہ اس دن موسیق حقا موسیق حقا موسیق حقا میرا تو مان کرتا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اس بنگلی کو چھوڑ کر یہاں رہنے کے لیے آ جاؤں کہنے کا تو اس بنگلی میں ایشوارام کی ساری چیزیں ہیں پانچ کمرے، بڑا لون، اگر سکھ نہیں ہے گھر میں گستے ہی دروازے پر ہاتھ جوڑے لڑکی کی مورتی ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ آئیے آپ کا اس جہنم میں سواگت ہے ہر روز وہی ٹرین کے گزرنے کا شور اور وہیی ڈاڈی جی میرا تو دم گھٹا ہے اس بنگلے میں میں جانتا ہوں ریکن تمہیں ڈاڈی جی کے ساتھ اس بنگلے میں رہنا اچھا نہیں لگتا اسی لئے تو میں نے یہ فلات بک کیا چھے بہنے میں یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ آرام سے رہیں گے راج ہمارا فلات کونسے فلور پہ ہے سکھ فلور ہر چیز کتنی چھوٹی نظر آتی ہوگی چلو اوپر چھتے دیکھتے ہیں بہت جلد ہم لوگ وہ وہاں رہیں گے وہاں ہاں آج چلو تم کو اوپر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ فلات یہ میں نے تمہارے لئے بک کیا ہے اچھا ہوا کہ تم اپنے ساتھ ٹورچ لے آئے یہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے واو راج یہاں سے ہر چیز کتنی چھوٹی نظر آتی ہے نا ہاں آخری بار دیکھ لو یہ نظرہ کیونکہ اس کے بعد تم کچھ بھی دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہوگی راج راج ٹچے زندہ نہیں چھوڑنگا اہ dig آہ ہاں یہی سے میں نے اسے ڈھککہ دے دیا اور پھر اُس ہی جگہ چانتو کہ رہی تھی میں نے اسے دفنا دیا اب یہ سب دبارہ ہوگا ٹی مnas ٹی ملا دو سال دو سال تک کسی کو پتا نہیں چلا ہوئی نہیں جانتا تھا اس لئے تجھے بھی مرنا ہوگا اسی طرح کوئی ہے بیلڈنگ میں کوئی ہے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائے دیلی ہے آواز یہاں تو کوئی آواز نہیں آرہی ہے جب کوئی ہے نہیں تو آواز کہاں سے آئے گی تو کوئی دے سکتی میں تجھے جان سے موٹ دانوں گا دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا دیکھا یہاں تو کوئی نہیں ہے بکواز کر رہی ہے تو میں تجھے جان سے موٹ دانوں گا سنو اس کے قدموں کی آواز آواز کہاں مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے راج تمہاری پتنی رکھا جس کا تم نے خون کر دیا کہاں بک رہی ہو کہاں ہے مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے تمہیں نہیں دکھائی دی رہا لیکن مجھے دکھائی دی رہا ہے دیکھو اس نے براؤن کلر کا کرتا پہنا ہوا ہے اور سفید شلوار سفید دوپٹہ اس کے بعد کھلے ہیں تمہارے سامنے کھڑی ہے تمہیں دکھائی نہیں دی رہا مجھے کچھ نہیں دکھ رہا ہے سیاد سے دیکھو مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے راج اچھا ہوا کہ تم آگ ہے میں نے دو سال تک تبارہ انتظار کیا راج اور اب میں تمہیں ساتھ لے کری جاؤں گی ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں